دوسرا اعتراض یہ کہ خومس کی فقط ایک آیت ہے یہ بار بار آتی اور جب تے زکاة سے تو بھرا ہوا ہے قرآن اس کا تو پچھل دفعہ میں جواب دے چکا ہوں کہ بھئی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر آیا حضرت موسیٰ کا تو بیس سے زائد مرتبہ ذکر آیا پیغمبر اسلام کا فقط تین مرتبہ نام آیا ہے حضرت مریم کا بار بار ذکر آیا حضرت زہرہ کا قرآن میں نام بھی نہیں آیا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے افضل ہو جائیں گی کتنے انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے قرآن میں لیکن زید ابن حارسہ جو غیر معصوم تھے ان کا نام قرآن میں آیا ہے تو کیا زید ابن حارسہ قرآن میں نام آ جانے کی وجہ سے ان کا تذکر آ جانے کی وجہ سے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے ان انبیاء کے مقابلے میں اگر فضیلت کے اعتبار سے ہی قرآن میں ذکر ہوتا جس کا ذکر زیادہ آیا ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے تو پیغمبر اسلام کا نام قرآن میں بھرا ہونا چاہیے ایسا نہیں اچھا زیادہ بری مثال نے شیطان کا نام بار بار آیا ہے قرآن میں لیکن بہت سے انبیاء کا نام نہیں آیا ماذا اللہ یعنی مثال اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک سمجھانے کے حوالے سے تو جہاں بھی قرآن میں زکاة کا لفظ آیا ہے وہ بذلِ مال کے معنوں میں زیادہ آیا ہے یعنی مستحقین تک یہ مخصوص اس زکاة جو کہ مال پہ نکالی جاتی ہے ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے جس کا باقاعدہ کے نصاب ہیں اس کا ذکر قرآن میں صدقے کے عنوان سے تو آیا ہے زکاة کے عنوان سے نہیں زکاة بتیس مرتبہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے ان میں گیارہ آیتیں مکی ہیں اور بائیس مدنی آیتیں قرآن میں اچھا حکم زکاة سب کو پتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا چلیں مدنی بائیس آیتوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ مدینے کی آیتیں ہیں لہٰذا وہ زکاة مال کی آیتیں ہوں گی لیکن جو آیاتی زکاة جس میں تذکرہ آیا ہے وہ گیارہ آیتیں مکی ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے وہاں کونسی زکاة کی بات ہو رہی ہے وہ تو مکے سے مدینے ہجرت سے پہلے مکے میں وہ آیات نازل ہو چکی جبکہ زکاة فرض بھی نہیں ہوئی تھی اچھا اگر ہم یہ بات کہیں تو یہاں پہ بھی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بزلے مال کے لیے وہ والی زکاة اس سے مراد نہیں اچھا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا ہے حضرت عیسیٰ کا کیا آیا ہے وَأَوْثَانِ بِسْفَلَاتِ وَسْزَكَاتِ مَا دُمْتُوْ حَيَّا کہ پروردکار نے زندگی بھر مجھے نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا ہے اب بتائیں زکاة تو مدینہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ کا ان سے زکاة دینے کا تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا دور تو پیغمبر اسلام سے بھی ساڑھے پانچ سو سال پہلے کا ہے یا اس سے بھی زیادہ غالباً تو یہاں پر کونسی زکاة کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی غریبوں پر مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے زکاة کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے حضرت یحییٰ کے متعلق آیا ہے حضرت یحییٰ سور مریم کی آیت نمبر تیرہ جو ہے اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی انہیں عطا کر دی اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے یہاں زکاة سے مراد حکم زکاة نہیں مال کے اوپر زکاة بلکہ پاکیزگی کے معنوں میں حضرت یحییٰ کے لیے آیا تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکاة جہاں جہاں قرآن کے اندر آئے وہاں ماں سر جگہ زکاة مال مراد اسی طریقہ ساتھ اسماعیل کا آیا ہے سور مریم کی جو آیت نمبر پچپن آیت نمبر پچپن وَقَانَ يَعْمُرُوا عَلَحُ بِسْسَلَاتِ وَسْزَقَاتِ اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے تو یہاں حضرت اسماعیل کونسی زکاة تھے ابھی تو زکاة فرض نہیں وہ تو محجرت مدینہ کے بعد فرض ہو نہیں یہاں پر بھی زکاة سے مراد بزل مال ہے غریبوں تک مال کو پہنچنے کے حوالے سے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور بار بار ایک بات کہتے رہتے ہیں یہ چند صفات ہم نے خمس کے خلاف لکھیں اس کا جواب لے کر آئیے دیکھیں جاہلوں کی بات کے جوابات نہیں دیے جاتے علماء کی طرف سے ان کی کولیسی ہے ہمیشہ سے کہ وہ ان افراد کو جواب نہیں دیتے بھاپ لیتے ہیں جو کہ مخالفت کرو اور شہرت پاؤ کے لحاظ سے کتابیں لکھتے ہیں بہت اہم بات یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی نظریہ جو بھی ٹیڑا میڑا نظریہ ہے وہ ہم کوئی بھی پیش کر دیں اور اس کے بعد ہماری شہرت جب جواب لکھ جانے لیں گے لوگ کہیں گے دیئے فلاں صاحب کا فلاں اتنے بڑے عالم نے جواب دیا اب ان صاحب کو اور شہرت ملے گی تو وہ بالکل نظر انداز کرتے ہیں اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو پروردگار عالم نے شیطان کے سلسلے میں قرآن میں اختیار کیا پروردگار میں اس وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے آگ سے بنایا ہے تو انہیں آدم کو مٹی سے بنایا ہے آگ مٹی سے برطر ہوتی ہے لہٰذا میں اس کو سجدہ مثلا نہیں کروں پروردگار چاہتا تو دلائل کے امبار لگا دیتا قرآن کہ مٹی کتنے کتنے معنیوں میں آگ سے بہتر لیکن پروردگار نے کیا کہا بس نکل جاؤ میری بارگاست کوئی دلائل نہیں دی کوئی اس سے مناظرہ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ شیطان کبھی وسوسے پیدا کرے تو فقط کہو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے نہ وسوس ہو کے شیطان سے مناظرے کی ضرورت ہے بس صرف کہ آعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھنگا اور کوئی جواب نہ دو اس موسیقی